دوستو پچھلے ستر سال سے ایک مجد کی حفاظت ایک سکھ بھائی کر رہا ہے جس مجد کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ مجد تیسیل مشورہ ڈشٹرک لودیانہ پنجاب میں پڑتی ہے اور پچھلے ستر سال سے جو یہ آپ سکھ بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اس مجد کی حفاظت کر رہا ہے جب اس کے سامنے ایک رپورٹر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ اس جگہ اور کچھ بھی بنا سکتے تھے تو آپ نے اور کچھ کیوں نہیں بنایا یہاں تک کہ گردوارہ آپ بنا سکتے تھے یہاں پر کیوں نہیں آپ نے گردوارہ بنائے ابھی تک کیوں مجد ہے اور اس بھائی کا یہ کہنا ہے کہ یہ رب کا گھر ہے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا ہے اور یہ حفاظت اس کی کر رہا ہے پہلے آپ سنیے کہ اس جگہ بھائی نے کتنے سنہرے الفاظ اور کتنے قیمتی الفاظ اپنے موں سے کہے ہیں کوئی مسلمان نہیں نہیں کوئی نہیں جی پھر کسی مسجید کھڑی ہے خوٹے مانے جی نہیں آئے کھڑے پیٹا آئیے نا نا ہے راب بدا کارے یہ گردوارہ بنائے گردوارہ واسطے میں تانا نہیں دیتی میں کہ ابھی خود آئے کھڑا آئے راب بدا کارا ہے کہ ہزا ترمستان ہوتی نہیں ٹانا آپ نے آپ دیکھیں پیار دیکھیں چھوٹے مانے جی کے دوزار کے پچھے مسلمان نہیں ہے کہ یہ پی مسجید آئیے جا پشکر دیئے تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی کافی خوشی آپ کو مل رہی ہوگی اس وقت کہ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں بچے ہوئے ہیں جو ابھی بھی بہیچارے کی مثالیں قائم کرتے ہیں اور پنجابی کہیں پیچھے نہیں رہتے ہیں وہ ہر ہمیشہ بہیچارے کی مثالیں قائم کرتے ہیں انسانیت کی مثالیں قائم کرتے ہیں جب کوئی بھی پریشان ہوتا ہے وہ ایک سکھ بہی کے پاس جاتا ہے اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے جب اس کا رویہ وہ دیکھتا ہے جب اس کا وہ سلوک دیکھتا ہے اور ابھی تک ہم نے بہت ساری مجیدیں دیکھی جو پنجاب میں ہیں جہاں پر سکھ بھائی ان مجیدوں کی ریک دیکھ کرتے ہیں جس ایریا میں کوئی مسلمان نہیں ہے اور جو اس مجید کی میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ 1910 میں بنی ہے جب انڈیا اور پاکستان بلکل انڈیا کے ہی ساتھ تھا پاکستان بھی اس کے بعد جب 1947 میں انڈیا کا بٹوارہ ہوا پاکستان الگ ہو گیا اس کے بعد جو اس ایریا کے لوگ تھے انہوں نے اس ایریا کو چھوڑ دیا وہ پاکستان چلے گئے اس کے بعد جو یہ سکھ بھائی ہے اس نے اس مجید کی ذمہ داری پکڑی تب سے لے کر ابھی تک یہ اس مجید کی حفاظت کر رہا ہے جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا اور آپ نے بھی سن لیا ہوگا کہ ایک رپورٹر اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر گردوارہ بیاں بنا سکتے تھے اور اس نے کہا کہ نہیں یہاں پر مجید ہے یہ رب کا گھر ہے یہاں پر رب کی عبادت ہوتی تھی اور یہ گھر یہیں پہ رہنا چاہیے یہ کافی قیمتی وارڈ ہیں جو بھائی چارے والے لوگ ہیں انہیں پتھائے کہ اس ویڈیو کی کیا قیمت ہے اس ویڈیو کی کیا اہمیت ہے اور اس سکھ بھائی کی کیا اہمیت ہے اکثر میں پنجاب جاتا ہوں اکثر میں پنجابیوں کے ساتھ ملتا رہتا ہوں اور مجھ سے زیادہ کوئی پنجابیوں کو جان نہیں سکتا ہے پانچ سال سے میں کنٹینیو پنجاب جا رہا ہوں اور ان کا سلوک دیکھ رہا ہوں کہ ان کا سلوک بھائی چارہ ان کی انسانیت وہ ڈیفرنٹ کچھ ہوتی ہے ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ انہوں نے کوئی دھرم نہیں دیکھا انہوں نے کوئی مذہب یا کوئی کلر یا کاش نہیں دیکھی انہوں نے صرف ہیلپ کرنے کی کوشش کی اور آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی بھی جو سکھ قوم کا کوئی آدمی ہے وہ بھیک مانگتا ہے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ جو سکھ قوم ہے وہ کسی کو بھیک مانگنے نہیں دیتی اگر کسی کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو کوئی بزنس کھول کر دیتے ہیں میں پنجاب میں تھا تو میں نے بہت آٹو والوں کو پوچھا میں نے بولا کہ یہاں پہ کوئی بھی کیوں نہیں مانگ رہا ہے اس نے کہا کہ جو بھی گریب ہوتا ہے جو یہاں گردوارے کی کمیٹیاں ہوتی ہیں جو گردوارہ جس ایریا میں پڑھتا ہے اس ایریا میں اگر کوئی گریب ہوگا تو جو وہ کمیٹی ہے وہ اس گریب کے پاس جاتی ہے اس کی وہ گربت دور کرنے کی کوشش کرتی اور خود اس کا ایک بزنس انہیں کھول کر دیتی ہے تاکہ وہ بھیک نہ مانگے یا کچھ گلت نہ کرے لو یو سکھ بھائی لو یو پنجاب ہمیشہ جو سکھ بھائی ہیں وہ دل میں رہتے ہیں اور ہر ہمیشہ وہ دل جیتے ہیں مسلمانوں کا اللہ حافظ